ہم حسین والے ہیں ابتدا ہے اس لم یا ظل و لا یا ظال کے بابرکت و مقدس اسمِ گرامی سے کہ جو قریب اتنا کہ شہرک سے بھی زیادہ قریب اور وسیع اتنا کہ اگر تائرِ تخیل اس کی رحمتوں کی وسطوں میں پرواز کرنا چاہے تو محض پڑھ پڑھا کر رہ جائے درود و سلام ہوں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد ناظرین پروگرام حسین والے کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزمان ملک عمران اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم کرواتے ہیں حسین والوں کی حسین والوں سے ملاقات تو ناظرین آج بھی ہم ہم آپ کی ملاقات ایک ایسے حسین والے سے کروا رہے ہیں جن کو پروردگارِ عالم نے بطفیلِ محمد وآلِ محمد ننی سی عمر میں بہت کم سنی میں بہت بڑے نام سے نوازا بہت خوبصورت آواز ہزاروں فالوورز سوشل میڈیا پر موجود ہیں میری مراد کسی اور سے نہیں ہمارے آپ پر جانے پہچانے موظم علی مرزا آج ہمارے ساتھ سٹوڈیو موجود ہیں موظم السلام علیکم بیٹا علیکم السلام بیٹا خوش آمدین کہتے ہیں ہم آپ کو حسین والے کے سیٹ پر بہت بیٹا آپ نے بہت دور سے سفر کرتے ہوئے آ رہے ہیں ماشاءاللہ آپ جہاں اسلام آباد آپ آئے ہیں تو مستقل آپ کا بہت تف شیڈیول اور بہت مشکل سے ہم نے آپ کو کیش کیا تو بہت تھگ گئے ہیں جی جی تو پروردگار یقیناً بیٹا یہ جو تھکن ہے ان ہمارے مولا کے ان بی بیوں کے اس سفر کی تکان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے کربلا سے کوفہ کوفہ سے شام بی بیوں نے کیا مولا آپ کے سفر کی تکان کو بانوان عبادت قبول فرمائے یقیناً آپ کا دن رات مولا کی عبادت میں گزر رہا ہے تو موظم بیٹا آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کچھ اپنے متعلق بتائیے کہ آپ بیٹا کب سے آپ یہاں پہ سکردو سے تعلق ہے آپ کا جی جی تو کتنی عمر ہے آپ کی میں چودہ سال کا ماشاءاللہ چودہ سال کی عمر میں اور ماشاءاللہ اتنی خوبصورت آواز دنیا بھر میں آپ کے ہزاروں فالوورز لاکھوں آپ کے دیکھنے والے تو کیسا محسوس کرتے ہیں جب آپ کہیں جاتے ہیں لوگ آپ کی پذیرائی کرتے ہیں آپ کو پہچانتے ہیں تو کیسا محسوس ہوتا ہے مجھے بہت اچھا لگتا ہے تو نورملی جب آپ لوگوں آپ سے کیا سوالات کرتے ہیں اور کیا کیا ایک سوالات تو کچھ نہیں کرتے بس ایک چیز بولتے ہیں کہ ویڈیو میں اتنے وڑے لگتے ہیں سامنے اتنے چھوٹے لگتے ہیں واقعی میں نے بھی یہ بھی آپ کو دیکھا تو وہ ماشاءاللہ آپ جہاں نا بہت ہی کم سے نیر میں مولا نے آپ کو بہت عزت سے نمازا اور بہت آپ کو پروردگار آپ کو ہمیشہ کامیاب و کامران کریں تو میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ جب وہ لوگ آپ سے سیلفی کی فرمایش کرتے ہوں گے اور ایک سیلیبریٹی کی طور پر ڈیل کرتے ہیں تو کیسا محسوس ہوتا ہے بس اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوں یقینا یہ بہت بڑی بات ماشاءاللہ بہت سمجھ دارے کی بات کیا آپ نے پروردگار عزت سے نوازے کامیابی سے نوازے تو ہمیں پس پروردگار کا شکر ادا کرنا چاہیے جس نے ہمیں اس قابل بنایا تو بیٹا کس کلاس میں پڑھتے ہیں آپ میں پری نائٹ میں پڑھتا ہوں پری نائٹ میں کیا بات ہے اس کا مطلب ہے کہ پڑھائی میں بھی آپ اتنے ہی اچھے ہیں جیسے جتنا آپ ماشاءاللہ یہ آپ نے نام کھمایا ہے اپنے من کبت ناتخانی کے حوالے سے اچھے سٹوڈنٹ ہوں گے یقیناً جی جی اللہ کا کرم کیا بات ہے کیا بات ہے تو کلاس فیلوز میں کیسے آپ آپ کے جو کلاس فیلوز ہیں آپ کے سکول میں بھی آپ بہت پپولر ہوں گے جی جی اور یقیناً میں نے سٹارٹنگ سکول سے ہی کیے سب سے پہلے جب میں ون کلاس میں تھا تب میں اسیمبلی میں پڑھتا تھا کیا بات ہے ادھر سے ہی میں نے سٹارٹ کیا مطلب آپ کو سٹارٹ سے ایک ایسی انوارمنٹ ملی ایسا ماحول ملا کہ آپ کو ٹیچر سے سے ملے جنہوں نے آپ کو بہت کے فراہم کی یقیناً ہر ایک ایک کامیاب انسان کے بیچے ایک اس کے ہر سٹوڈنٹ کی کردار سازی اور اس کی شخصیت کی منانے میں اس کے ٹیچر کا بہت بہت کے دار ہے میرا سلام ہے آپ کے والدین کو آپ کے اسازوں کو جنہوں نے آپ کو گروم کیا ماشاءاللہ کو مواقع دیئے آج دنیا بھر آپ کو جانتی ہے تو موظم آپ سے باتھی کا سلسلہ جاری رہے گا تو آپ سب سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ آپ ہمیں جو دنیا بھر میں جو حسین والے بیچین ہیں آپ سننے کے لیے آپ کیا سنانا چاہیں گے آج سب سے پہلے میں ان کی لیے ایک ناتھ سنانا چاہوں گا پہلے ضرور ضرور بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ کھلا ہے سبی مہاں کو ارتبے میں ادنانا آنی آشاءاللہ اللہمہ صلی اللہ محمد و عالی محمد کیا کہنے ماشاءاللہ پروردگار آپ کی آواز میں مزید تازگی آتا فرمائے مزید تعمیاب کریں یقیناً یہ اس ہستی کا ذکر کر رہے تھے معظم علی مرزا جن کے لیے یہ ساری کائنات تخلیق ہوئی یقیناً وہ ہستی نہ ہوتی وہ پاک ہستی نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا یہ ذکر اتنا خوبصورت ہے اور آج محمد علی مرزا بچے کی خوبصورت آواز میں ماشاءاللہ محول موطر ہو گیا کیا کہنے پروردگار آپ کو ہمیشہ کامیاب و کامران کرے محمد علی محمد علی آگے گفتگا کا سلسلہ بڑھاتے ہیں تو عمر کے کس حصے سے آپ نے یہ پڑھنا شروع کیا اور آپ کو محسوس ہوا کہ آپ یہ نات خانی منکبت خانی اور یہ نوہ خانی کے حوالے سے آپ کو یہ کرنا چاہیے میں چھے سات سال سے پڑھ رہا ہوں ماشاءاللہ پھر پڑھتے ہوئے آیا پھر دو ہزار اٹھارہ سترہ میں مجھے لگا کہ اب میں پڑھ سکتا ہوں تو ہمارے کچھ ہیں دوست ہمارے بھائی انہوں نے میرے پہلی ریکارڈنگ کروائی تو تب ہی سے میں پڑھ رہا ہوں ماشاءاللہ تو کیا بقاعدہ تربیت حاصل کی اس کی آپ نہیں سیکھا بقاعدہ میں سب کو سنتا ہوں سب سے سیکھتا ہوں ماشاءاللہ خدا داد صلاحیت ہے کیا کہنے کیا کہنے تو گھر میں آپ کے والدین بھی آپ کو بہت سپورٹ کرتے ہوں گے جی بلکل بلکل ان کے سپورٹ کے وجہ سے میں جاقیناً آپ دیکھیں سکردو سے یہاں پہ پاکستان بھر سفر تائے کر رہے اور یہ ساری جو ہے یہ کی آسان بات نہیں ہے تو ڈسٹرپ نہیں ہوتی یہ آپ ساہرہ آپ کو ایک نام ملا آپ کو اب یہ لوگ دعوت دیتے ہیں پڑھنے کے لیے پڑھنے کے لیے پڑھنے کے لیے پڑھنے کے لیے تو کیسے مینج کر رہے سب کچھ کیسے بیلس رکھتے ہیں سب سے پہلے تو ہمائے جو سکول ہے میں دی ایڈکیٹر سکول میں پڑھتا ہوں سکردو ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کے سکول انتظامیوں کو میں پڑھنے کا سلسلہ آپ کے سازوں کا پڑھنے کا سلسلہ آپ جسے بچوں کی حاصل آفزائی کرنا ہم سب کو آپ ہمارے ملک کا ہماری قوم کا اساسہ ہے تو بیٹا یہ جو آپ کا پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ آپ نے شروع کی آپ نے بتایا چھے سال لوگ نے 2018 سے تو آپ کا کون سا کلام جس نے آپ کو شہرت سے نوازا اور بہت زیادہ پسند کیا گیا ابھی جو میں نات پڑھی کلاہ سبی کے لئے وہ ماشاءاللہ سے سب نے پسند کیا کب پڑھ ہی آپ نے پہلی مرتبائی یہ میں نے دو سال پہلے دو سال پہلے پڑھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماظظم کچھ اور آپ سنانا چاہئے زیادہ گفتگو کے ساتھ میں چاہتا ہوں کہ آپ سے ہم مستفیز بھی ہوتے رہے کیونکہ زیادہ تر جو ہمارے سامعین ہیں اور ویورز ہیں آپ کو سننے میں زیادہ نجات لے جاؤ حسین بان رہے نجات لے جاؤ کچھ آن سبو کے وز کائنات لے جاؤ سبحان اللہ خلافت رہی ہے حسین بان رہے ہیں نجات لے جاؤ کچھ آن سبو کے وز کائنات لے جاؤ سبو اللہ سبو 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 رہے ہیں نجات لے جاؤ سبو کربلا ہے یہ موجز نومہ کی بستی ہے یہ کربلا ہے یہ موجز سبو سبو نومہ کی بستی ہے کفن میں اس اکل پہ تو حیات لے جاؤ سبو حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ کہیں گے مات محلقوں سے لوگ محلقوں سے لوگ محلقوں سے ہمیں حسین کی جنت میں سات لے جاؤ حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ قسم حسین کی پرسے میں کم ہی لگ تا ہے قسم حسین کی پرسے میں کم ہی لگ تا ہے بلند جتا بھی مات تم تم ہات لے جاؤ خبان اللہ کیا کہن ہے حسین مات مات لگ مات اور مات مات پاکستان بھر میں کہاں کہاں پر اپنا کلام آپ نے جا کے پڑھ چکے ہیں؟ میں زیادہ جگہوں پر نہیں گیا لیکن ایک دو جگہوں پر میں گیا ہوں میں لاہور گیا تھا ملتان کراچی اور بلتستان میں میں ادھر ہی علاقوں میں گھومتا رہتا ہوں نات سناتا رہتا ہوں اور ابھی ابھی میں مانسرہ جا کے آئے تھا ماشاءاللہ دور دراز علاقوں کا سفر آپ نے اور پرمردگار آپ کے سفر کو عبادت کے طور پر مقبول جور اکول فرمائے اور لاکھوں لوگ دنیا بھر میں آپ کو آن لائن دیکھتے اور سنتے ہی ہیں تو یہ بتائیے کہ یہ جو ہمارے حسین والے جو میں اکثر میرے پاس جو مہمان آتے ہیں میں انتے سوال کرتا ہوں کہ آپ کے جو ہم عمر ہیں بالخصوص یا آپ سے جو چھوٹے ہیں ننے حسین والے ان کے لئے کیا آپ کے لئے پیغام ہے کہ وہ جو پڑھنا چاہتے ہیں جو سیکھنا چاہتے ہیں ان کے لئے کیا میسج ہے آپ کا کہ وہ کیا کریں میں تو یہی کہنا چاہوں گا جو پڑھنا چاہتے ہیں وہ بھی سیکھیں اپنے استاد سے یا دوسروں کو سن کے سیکھ سکتا ہے جیسے میں نے کیا اور پڑھائی کو بھی ساتھ ساتھ رکھتے ہوئے جیسا میں کر رہا ہوں پڑھائی کو بھی ساتھ ساتھ رکھتا ہوں میں اور منقبت بھی میں ساتھ ساتھ سناتا ہوں تو میں سب کو یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ منقبت نات آپ سناتے رہیں لیکن پڑھائی کو بھی ساتھ ساتھ رکھیں کیا بات ہے ناظرین معظم علی مرزا کے ساتھ ہمارا پروگرام جاری رہے گا یہ پروگرام ہم دو اقصاد میں یہ پروگرام کا پہلا حصہ بھی نشر ہو رہا ہے اور پروگرام کا دوسرا حصہ اگلے پروگرام میں ہم اس میں نشر کریں گے اب ہمارے پروگرام کا وقت پارٹ ون کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے آپ سے انشاءاللہ اسی پروگرام میں اسی ٹائم پر ہم دوسری قسط کے ساتھ حاضر ہوں گے معظم علی مرزا ہمارے ساتھ ہوں گے اور قفط قصد سلسلہ جاری رہے گا پروردگار عالم ہم سب کی توفیقات میں عذابہ فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم حسین والے ہیں ہم حسین والے ہیں ہم حسین والے ہیں